اللہ رب العالمین نے سورة القحف اس کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے اندر چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے یہ وہ نوجوان تھے جنہیں ہم اور آپ یا تاریخ اصحاب القحف کے نام سے جانتی ہے غار والوں کے نام سے جانتی ہے آئیے دیکھتے ہیں رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیسا انداز میں کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص عليک نبأهم بالحق انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدہ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نجعو من دونہی الہا لقد قلنا اذا شططا کہ ہم آپ کے سامنے ان کے قصے حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا تھی ان کی تاریخ کیا تھی وہ کون لوگ تھے آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رب نے فرمایا انہم فتیت آمنوا بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربهم جنہوں نے اسی دنیا میں رہ کر کفر و شرک کے ماحول میں رہ کر اپنے حقیقی رب کو پہچان گئے تھے آمنوا بربهم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے وزدناہم ہدا اور ایمان لائے تو ہم نے ان کی گائیڈ بھی کی اور ان کی رہنمائے بھی کی اور ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیا معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر ایمان لے آتا ہے اپنے رب کی مرضی پر چلتا ہے تو رب بھی اس کی مدد کرتا ہے حق کی تلاش میں انسان نکلتا ہے تو وہ حق تک پہنچ کر ہی رہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کرتا معلوم یہ ہوا کہ جب ان انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو رب العالمین ان کے دلوں کو مضبوط بھی کرتا ہے ان کے قدم کو جمع دیتا ہے اور انہیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا فرمایا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا اور وہ کھڑے ہوئے اور علیل اعلان قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب وہی ہے ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا تم چاہے کچھ بھی کر لو جان کے لالے کیوں نہ پڑ جائے لن ندعو من دونہی ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے کسی اور کی پکار نہیں لگا سکتے لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَتَا اور اگر ہم نے اس انداز کی کوئی بات کہ دی رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی اِذَنْ شَتَتَا تو ہم برباد ہو سکتے تباہ ہو جائیں گے اللہ رب العالمین نے اصحاب القحب کا جب تذکیرہ کیا ہے کیا لفظ فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ وہ چند نوجوان تھے وہ چند نوجوان تھیں نوجوانوں کی ادائی تنی پسند آئے کہ رب نے اپنے قرآن مجید کیا حصہ بنا دیا اور آج تک رہتی دنیا تک یہ قصہ لوگوں کی زبانی جاری رہے گا اور یہ صورت ایسی صورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو انسان بھی اور جو مومن بھی اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اس کے گناہ ماف ہو جائیں کیوں یہ صورت جمعہ کے دن قرار دی گئے یہ اسی لیے کہ نوجوانوں کا حوصلہ بنا رہے نوجوانوں کے اندر ان کی جوانی برقرار رہے اور اس طرح کے قصے کو لے کر نوجوان اپنی نوجوانی کے اہمیت کو سمجھ کر آگے بڑھتا رہے پیچھے ہٹے نہ ہمت نہ ہارے اور رب کو ایسے نوجوانوں کی آدھا اتنی پسند آئی کہ رب نے اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور کہہ دیا انہم فتیت آمنوا برب وچند نوجوان یہ کتنا بڑا مقام تھا نوجوانوں کا کہ رب نے اپنے قرآن مجید کا حصہ بنایا اور یہی پر بس نہیں کیا ایک دوسرے نوجوانوں کا بھی تذکیرہ کیا سورہ یونس آیت نمہ تیرہ سنگھ اندر اللہ رب العالم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَمَا آمَنَ لِمُوسَا اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَا خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ مگر انہی کی قوم کی ایک ذریت نہیں انہی کی قوم کی ایک ذریت نہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے عَلَا خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ باوجود اس کے کی فیرعون کا خوف تھا معلوم تھا کہ فیرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں ہمارا ٹھکانہ اور ہماری تباہی کا ایک دہانہ کھل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک ذریت میں ایمان لائے گا وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ اور اس کے لاہو لشکر کا بھی خوف تھا کہ وہ فتنوں میں مرب مبتلا کر سکتی ہے عازمائش لے سکتی ہے امتحان لے سکتی ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَغْضِ اور یہ بھی معلوم تھا کہ فیرعون یہ زمین پر سرکش انسان ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ وہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ذریت نے ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ کون تھی حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اِلَّا ذریت من قوم سے مراد نوجوان تھے موسیٰ علیہ السلام کے چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و ایمان لے آئے لہرب العالمین کو ان نوجوانوں کی یہ عدہ ان نوجوانوں کی یہ عمل اتنا پسند آیا کہ باوجود کی فیرون کا خوف تھا سامنے اس کے لاہ اللشکر کا اور تمام چیزوں کا خوف تھا کہ ایمان لانے کی صورت میں ساری دنیا اپنی وسطوں کے باوجود بھی تنگ پڑ سکتی ہے لیکن پھر بھی ایمان لے کر آئے تو رب کو یہ عدہ اتنی پسند آئی نوجوانوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن مجید کا حصہ بنا دی اور رہ دی دنیا تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا نوجوانوں کا مقام اتنا بلند تھا اور یہ جو تذکرے تھے یہ تو چند نوجوانوں کے تھے یہ ایک ٹیم کے نوجوانوں کی ٹیم کے تھے اصحابِ قیف میں چند نوجوان تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوانوں کی ٹیم تھی لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید نے ایک ایسے نوجوان کا بھی تذکرہ کیا ہے ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ جو تنہا تنہا کی اس کے ساتھ کوئی نوجوان نہیں اکیلا تنہا وہ اٹھتا ہے حق کے لیے وہ اٹھتا ہے دعوت اللہ کے لیے اور ایسی صورت میں نہ تو اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اپنے گھر کی بھی مخالفت کرتا ہے گھر والوں کا بھی ساتھ چھٹتا ہے اور جب حق کا اعلان کرتا ہے تو قوم کی بھی قوم کی بھی مخالفت اس کو سہنے پڑتی ہے قوم تو قوم حکومت کے بھی مخالفت اسے سہنے پڑتی ہے ساری چیزوں سے اسے کٹ جانا پڑتا ہے کون ہے وہ نوجوان وہ نوجوان جس کو تاریخ ابراہیم کے نام سے جانتی ہے وہ نوجوان جب اپنی دعوت کا کام شروع کرتا ہے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اور اپنے نوجوان جب آنکھیں کھولتا ہے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس دنیا میں میں آیا ہوں جس دنیا میں میں پیدا ہوا ہوں جس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی ہے وہ ماحول تو اپنے حقیقی رب سے غفلت میں ہے اپنے حقیقی رب کو نہیں پہچان سکا ہے اور جب وہ رب کی تلاش میں نکلتا ہے جب رب ملتا ہے تو دیکھتا ہے میرا باپ جو میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے وہ خود بھی اپنے حقیقی رب کو پہچان نہ سکا ہے اور وہ خود معبود بناتا ہے بدھ بناتا ہے اور اس کی پرشت اس لوگوں میں پھیلاتا ہے لہٰذا دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور اپنے والد کو اپنے باپ کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کام غلط ہے یہ تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے یہ بدھ جو تم خود تراشے ہو جو خود تم نے بنائے ہیں یہ بدھ تو کچھ نہیں کام آسکتے اور نتیجے میں کیا ملتا ہے اس نوجوان کو نتیجے میں باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ ذرا سوچئے ذرا ہاتھ ذرا سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے وہ نوجوان کا عزم کیا ہوگا حوصلہ کیا ہوگا کتنی ہمت ہوگی اس کے اندر کی دیکھئے مخالفت کے باوجود اور آپ ذرا سوچئے ہر باپ کا ہر باپ کی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس مشن کو میں لے کے چل رہا ہوں جس کام کو میں کر رہا ہوں میرے بعد اس کام کو میری اولاد سنبھالے گی میرے اس مشن کو میری اولاد میرا بیٹا یہ بیٹی لے کر چلے گی لیکن یہاں تو معاملہ بالکل براقصہ باپ دیکھتا ہے یہ تو میرے مشن کے خلاف میرا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اب سوچئے ایک تنہی تنہی ایک نوجوان کو گھر سے نکال دیا گیا اور کیا کہتا ہے وہ نوجوان اس کی کلمات سنیے قرآن مجید نے اس کے الفاظ کو اپنا حصہ بنا لیا فرمایا قوم کے سامنے کھڑا ہو اور کہا قسم ہے اللہ کی جن معبودوں کو تم نے جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے میں ان کو تحس نحس کر دوں گا تم ذرا لوڑ کر تو آؤ تم ذرا لوڑ کر دعاو فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہی ارجعون اور آنن فانن سارے معبودوں کو اپنے عزم اور حوصلے سے توڑ تار کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے سوائے ایک بڑے معبود کی ایک بڑے بڑے بٹ اور بڑے مورتی کی تاکہ آ کے دیکھ لیں تمہارے معبودوں کا لعلہم الیہی ارجعون آ کر دیکھ لیں ہمارے معبودوں کا کیا حیثیت ہے لوگ جب آئے قوم والے جب آئے دیکھا من فعلہذا بی آلیہتنا انہو لمن الظالمین کون ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے اس طرح سے غلیظ کام کیا ہے انہو لمن الظالمین یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے اس کو ظلم کی سزا ملنے چاہئے اور پھر جواب کیا آتا ہے قالو لوگ کہتے ہیں لوگوں کا جواب سنئے سمعنا فتح یذکرهم یقالو لہو ابراہیم لوگوں کا جواب تھا جب قوم والوں نے پوچھا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے لوگوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا ہے فتح یذکرهم یقالو لہو ابراہیم ایک نوجوان کو یذکرهم جو ان معبودوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو دیکھئے قرآن مجید نے اس نوجوان کو جو ابراہیم کہلاتا ہے اس نوجوان کا تذکرہ کیا تو فتن کا لذہ استعمال کیا فتن کہتے ہیں نوجوان انسان نوجوان انسان کو رب کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی اس نوجوان کی یقالو لہو ابراہیم لوگوں نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے اسے ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے اس ہی نے اس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ باتیں کرتا سوچئے کتنا عزم ہوگا اس نوجوان کے پاس کتنا حوصلہ ہوگا اس نوجوان کے پاس کہ ساری قوم خلاف ہو سکتی ہے ساری قوم ظلم پر آمادہ ہو سکتی ہے اس کے خلاف کڑی ہو سکتی ہے پھر بھی اس نوجوان نے یہ حرکت اس طرح سے اس طرح سے عزم لے کر یہ حرکت کی اور تمام معبودان باطلہ کو تحسنیز کر دیا اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا آپ خود جانتے ہیں مراب تر تاریخ بخوبی علم رکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے فاتو بھی علی آئین الناس لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اس کو جمع کرو تاکہ لوگ دیکھیں اس کا جو انجام ہو کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے قالو اے ابراہیم اے نوجوان کیا تُو نے ہی ایسا کیا ہے کہا کی اگر میں نے کیا ہے تو پوچھ لو یہ بڑا بت آپ کے سامنے موجود ہے یہ بڑے بت اور بڑی مورتی سے پوچھ لو اگر بول سکتا ہے تو بول دیکھیں حق کے لئے وہ نوجوان کیسے کھڑا اور رب نے اس نوجوان کا تذکیرہ اس نوجوان کی زندگی کو اپنی قرآن کا حصہ بنا دیا یہ تین نوجوان تھے ایسے جن کا تذکیرہ قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں کیا ہے وہ نوجوانوں کا مقام اتنا بلند ہے ابراہ with کوارا تو ہوں کہ جنikt موسیقی